اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ چاک کے ڈیزائنز لے کے حاضر ہوئی ہوں جب بھی آپ شرٹ سلواتے ہیں تو آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے چاک کس طرح ہونے چاہیے دامن کیسا ہونے چاہیے تو آج یہ ویڈیو اسی ریلیٹی ہے آپ کو چاک کے اور دامن کے ڈیزائنز بہت اچھے نظر آنے والے ہیں آپ دوریس کی مدد سے سلواتے ہیں یا پھر جب آپ نے کرتا بنوانا ہے تو آپ نے چاک اپنے تھوڑے کم رکھنے ہیں چھوٹے رکھنے ہیں لیکن اگر آپ کی سیمبل شرٹ ہے تو آپ چاک لمبے بھی رکھ سکتی ہیں آپ گول کے حرابن ماہ سکتی ہیں اس کے ساتھ کسی بھی کلرکی مغزی لے کے اس کو اپنے چاکوں کے اوپر لگوا سکتی ہیں مجھے بہت زیادہ پیاری لکھ دیتے ہیں آج کل بٹنز کا یا پھر سلائیں ڈلوانے کا رواج بھی بہت زیادہ ہے کافی سارے آپ ریڈی میڈ جو آپ کے ڈریسز سے اس پر آپ کو نظر آئے گا کہ کافی ساری سلائیاں یا پھر کوئی لیس فیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے چاک کے اوپر آپ سے چاک تک بھی لیسز کو استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اوپر بغل تک آپ سیم کلر کی لیس لگوا سکتی ہیں یا جو بھی آپ پائپنگ ویرہ کروا رہی ہیں وہ کروا سکتی ہیں اس کے بعد پھر آ جاتی ہے جباری آپ کی پوکٹ رکھوانے کی آپ اوپر کی طرف پوکٹ رکھوانے کی اور نیچے کی طرف آپ سیمپل جیسے چاک ہوتے ہیں ویسے بنوا سکتی ہیں یا ایون کے کٹ ورک بھی کروا سکتی ہیں آپ کو بہت اچھے چیزے آج کی ویڈیو کے اندر آئیڈیاز مل رہی ہوں گے آپ لیسز کا استعمال کر سکتی ہیں لیسز کو اوپر تک لگوا سکتی ہیں بازو تک یا پھر آپ سیمپل چاک پر بھی لگوا سکتی ہیں آپ اپنے پسان کے اکورنگ ٹراؤسر کے ساتھ کوئی بھی سوٹ بنوا لیجیے یا پھر کوئی کرتا بنوا لیجیے چھوٹے چاک رکھ کے یا پھر بڑے آگے کمیز بنانا چاہتی ہیں وہ بھی بنوا سکتی ہیں تو فیرز امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ملو گی انشاءاللہ سالہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اچھے فیشن آئیڈیاز کے ساتھ دیفرنٹ طرح کے فیشن آئیڈیاز میری چینل پر موجود ہیں فیشن ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں آپ جلدی کی کلیکشن دیکھ سکتی ہیں آپ اپنے سلیوز کے نیک لائن کی ڈیزائنز دیکھ سکتی ہیں اس کے ساتھ دیفرنٹ طرح کے ڈریسز کی اور برینڈز کی اپ ڈیٹ بھی میری چینل پر موجود ہیں تو ویڈیوز ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ